سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن دو محرم مولا حسین کربلا میں اس کے بعد ہر خط لکھتا ہے کہ مولا حسین یہاں ہے عبید اللہ ابن زیاد سعد ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عن کے بیٹے عمر بن سعد عمر بن سعد کو کہتا ہے دیکھ تجھے حسین سے لڑنے جانا اس نے کہا حسین سے کہاں میں نہیں جاؤں گا نہیں جائے گا تو تجھے رہے کی حکومت نہیں ملے گی اس نے کہا بھر ٹھیک ہے جاؤں گا لیکن اپنے بیٹوں سے مشورہ کرو گھر گیا تو بیٹے اور بھانجے نے کہا مطلع رہے کی حکومت دو دن کی حکومتیں آل نبی کے ہاتھ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگی نہ کر لیکن وہ نہیں مانا نکل پڑا لے کر کے آیا لشکر اور پانچ سو لوگوں کو اس نے فرات کے کنارے پہ بٹھا دیا آل نبی کے خیمے میں کوئی پانی کا قطرہ نہ جائے کیسی نیرنگیاں ہیں دور کی باپ اتنا نیک کہ نبی نے جنت کی بشارت دی ساد ابن ابی وقاس حضور نے کہا ساد تجھ پہ میرے ماباب قربان اور بیٹا ایسا فلید آل نبی کا دشمن آل نبی کا دشمن آل نبی کا گدار بارحال اس نے بیٹھ کر کے بہت سی باتیں امام کے ساتھ کی امام نے کہا کہ دیکھ ہمارے خون سے ہاتھ رنگی نہ کر میں جہاں سے آئے ہوں وہاں جانے دے یا کوئی دوسرے علاقے میں مجھے چلے جانے دے آپ اس لیے ساری حجتیں تمام کر رہے تھے یقین ہے ابن ابباس کہتے ہیں حضور کے گھر کے بچے بچے کو یقین تھا کہ حسین کربلا میں شہید ہوں لیکن امام یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے تھے تاکہ ہمارے بعد جب کوئی کربلا بیان کرے گا اسے کوئی دشواری نہ ہو یہ سارا پچر صاف ہو جائے سارا معاملہ کلیر ہو جائے اور اس کے بعد امام عرش مقام نے اس کو بات لکھی تو اس نے ابن زیاد کو خط لکھا ابن زیاد امام یہ کہتے ہیں ابن زیاد نے بھی سوچا چلو ٹھیک ہی ہے کوئی بات کچھ نہ کچھ سلح کا راستہ نکل جائے لیکن وہاں پر ایک بدبخت بیٹھا تھا شمر ابن زل جوشن یہ چتکبرہ کتہ تھا یہ کوڑی تھا کوڑی حضور کی عدیث میں آیا ہے آقا فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میرے خون میں ایک چتکبرہ کتہ کوڑی کتہ جو ہے وہ مو ڈالتا ہے صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تابیر کیا ہے فرمیا کہ ایک ایسا شخص ہوگا جس کے بدن پہ کوڑ ہوگا چتکبرہ ہوگا وہ اور وہ میرے حسین کو شہید کرے گا وہ وہاں بیٹا ہوا تھا یعنی سارے گنڈے ہکمے لفنگے سب جمع ہو گئے یزید کے خیمے میں اور سارے پارسا حسین کے ساتھ اور آج بھی پارسای حسین کے ساتھ اور آج کے لفنگے بھی یزید کے ساتھ کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ہر دور پہ لفنگوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ یزید کے ہی خطبے پڑھتے رہے اور ہر دور کے شریفوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ حسین کے خطبے پڑھتے رہے اسی لیے تو میرے اللہ نے نماز میں بھی کہا کہ تم جب بیٹھ جاؤ میری عبادت کر کے تو فرم میرے نبی پہ بھی درود پڑھو اور آلِ نبی پہ بھی درود پڑھو لیکن لوگوں کو عقل توائے نماز میں درود پڑھتے ہیں نماز کے باہر لڑتے ہیں یہی وہ بھی کر رہے تھے نماز کے اندر درود پڑھتے تھے اللہ مسلح علی محمد و آلِ محمد یہ آلِ محمد کونے ذرا کو یہ تو بتائے ہر دور میں اللہ نے دور کے آلِ محمد کے ساتھ کو میں آزمایا ہے اس لیے درود نماز میں پڑھ کے باہر نہ لڑنا ورنہ تمہاری عبادتیں تمہارے موہ پہ پھیک ماری جائے گی مولا حسین کی طرف سے جب باتے کی ابن سعد کے پاس وہ شقی ابن سعد خط لکھتا ابن زیاد کو ابن زیاد کے پاس شمر بیٹھا تھا اس پلید نے کہا اگر حسین تیرے ہنکوں سے یوں ہی نکل جائیں گے تو تُو زلیل ہوگا کوئی عزت نہیں ملے گی تیری انہیں پکڑ قتل کر یا پکڑ کر یزید تک پہنچا تب تیری عزت ملے گی اس نے کہا اچھا مشیر بھی اچھے چاہیے گلت مشورہ دینے والے لوگ بہت بہکاتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو تباہ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد گلت مشیروں کا جمگٹا لگ جاتا ہے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں برے ساتھیوں کی برائی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں گلت مشورہ دینے والوں کے مشورے سے آنے کے بعد ساتوی محرم سے ہی تنہ تنہ شروع ہو گئی بلاخر نوی محرم کو انہوں نے جنگ کا بگل بجا دیا بئیس ہزار کا لشکر ایک طرف دوسری طرف بہتر نفوس خدسیہ بہتر لوگ ان میں بچے بھی ہیں بیمار بھی ہیں اسی سال کا بوڑا بھی ہیں حبیب ابن مظاہر کی شکل میں اسی سال کا بوڑا علی اسگر کی شکل میں چھے مہینے کا بچہ اسگر جب نکلے تھے تو ایک مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر چھے مہینے ہو رہی ہے مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں آنکھ بند ہو گئی ہے خواب میں کیا دیکھا نانا جان تشریف لائے حسین مائوس ہے میرے بیٹے اس کی نانا دیکھیں آپ کی امت کتنی ستاتی ہے ارشاد وہ حسین غم نہ کر کل آ کر ملاقات ہوگی کل حوز کوسر پہ آکے مل لینا آنکھ کھلی آنکھ سے آن سوا گئے ادھم مچی ہوئی تھی مولا حسین نے فرمایا باس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی نو محرم ہے آنے والی شب شبِ آشور ہے برکت والی رات ہے رحمت والی رات ہے اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں تلاوت کرنا چاہتے ہیں سجدے کرنا چاہتے ہیں تاں کہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات بدعات اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو یہ رات برکت والی ہے مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے اس رات عبادت کرو اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمِ آلِ رسول میں کوئی تلاوت کر رہا ہے کوئی سجدے کر رہا ہے مولا حسین سبحان ربی العالیٰ کے نگمے گنگنا رہے ہیں عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی العالیٰ کی آخری صداوں میں میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی العالیٰ کہتے ہوں گے اور رب العالیٰ اپنے جلووں سے پرتے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا اس لیے کہ جن کے رتبیں ہیں سوا ان سے سوا مشکل ہے مولا حسین آقا حسین سجدے میں ہیں تلاوت قرآن ہو رہی ہے عبادتیں ہو رہی ہیں استغفار ہو رہے ہیں اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے اللہ اللہ لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو تم بھی عبادت میں رات گزارو تم بھی آہو زاریا کرو اپنی اللہ کو مناؤ اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتے داروں کو بیٹوں کو بتیجوں کو سب کو جمع کیا ساتھیوں کو جمع کیا جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا فرمایا لوگوں میرے خاندان والوں میرے دوستوں میرے بیٹوں میرے بھتیجوں میرے بھائیوں اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کوئے میں ڈالتے ہیں تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں سب کو جمع کیا مولا حسین نے فرمایا وہ سامنے بائی سزار کو نشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں میں نے چراغ بجھا دیا ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے یعنی جو میرا ساتھی ہے وہ میرا صحابی ہے وہ میرے رشتے دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چھپکے سے خیمے سے نکل جائے میں کوئی شکایت نہیں کروں گا کوئی شکوا نہیں ہوگا جلدی سے چلے جاؤ اپنی جانیں نہ کھونا اپنی جانوں پر بنا گئی ہے جاؤ صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں میں جان دے دوں گا وہ تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوں کی لڑیاں تھی خیمے میں ہشکیاں تھی مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں کہا حسین کیسی بات کرتے ہیں کل فاطمہ کو مو کیا دکھائیں گے مولا علی کو مو کیا دکھائیں گے یہی کہیں گے آپ کے بیٹے کو مسئیبت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے مولا حسین ہمارے خون میں کا ایک بھی کترہ جب تک باقی ہے ہم آپ پرانچ نہیں آنے دیں گے ہم بھاگنے اور جانے والے لوگ نہیں تم سے پہلے کربلا میں ہمارے لاشے گریں گے تم سے پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام اگر وہ یہ فیصلہ بکلتے تو شاید ماذا اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا اس شان سے ان کے تذکریں نہ ہوتے اللہ اللہ پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے ساری صورتحال رکھی زینب پہ ہوش کر گرتی ہے شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں کبھی لیلہ کو پکڑتے ہیں کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں عجیب حال ہے حسین کا امتحان گھر میں الگ امتحان باہر الگ امتحان مولا حسین اللہ اکبر پھر وہ دسوی صبح آتی ہے جسے لوگ آشور ایک سٹھ ہجری کا دن کہتے ہیں وہ خون والا سورج وہ خون والی صبح اللہ اکبر جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے اس خون والے سورج نے اس خون ریس سورج نے اپنا چیرہ نکالا اور افت پر وہ ظاہر ہوا ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بگل بجنے لگا مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانوں میں کون ہوں جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں حجت تمام کرنا چاہتا ہوں مجھے پہچانو میرا نصف پہچانوں میں کون ہوں لوگ کہتے ہیں نصف پہ غرور نہیں کرنا چاہیے بے شک نصف پہ غرور نہیں ہوگا لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو میں نبی کا نواسہ ہوں روح زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسہ نہیں ہے لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے ابن عمر سے ابن ابو بکر سے جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے جا کے پوچھو جا فیر ابن عبداللہ سے جا کے پوچھو ام سلمہ سے یہ لوگ عبیدی روح زمین پر موجود ہے کیا میرے لئے نبی ممبر سے نیچے نہیں آئے ہیں کیا مجھے کندوں پر نہیں بٹھایا ہے کیا حسین منی وانا منال حسین نہیں کہا ہے کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں آئے تطہیر ہمارے لئے نازل ہوئی آئے ممتد ہمارے لئے نازل ہوئی بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا میں نے جھوٹ بولا میں نے کسی کو ستایا مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے فرمائے اوہ فلا بن فلاں کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے تم نے مجھے بلایا نہیں تھا کوفہ والو مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے اوہ کوفہ والو تمہاری مہربانی تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا میں نبی کا نواسہ نہیں ہوں کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا اس طرح وہ بدبخت بدل گئے تبدیل ہو گئے کیونکہ انہیں دولت کی لالش تھی انہیں مال کی لالش تھی شمر العین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے آواز بند کرو یا بیعت کرو یا لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ حسین پاک پلٹ گئے اس کے بعد بہتر لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا وہ بہتر تھے اور گویا کے پوری امت کے نمائن دے تھے میں منہ میں سرا قلب اپنا علم اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا جنگ شروع ہوئی اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناوں عبداللہ ابن عمیر قلبی حبیب ابن مظاہر بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا حضرت ابن بجلی اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کہیں ساتھی شہید ہوئے حضرت مسلم ابن عو سجا شہید ہوئے حر اس طرف کے میدان میں تھے مولا حسین کی تقریح سن کر اس طرف آگئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اتنے گر جائیں گے آپ معاف کرتے ہیں کہا جاہر تجھے معاف کیا اللہ بھی معاف کرے حیرت ہے اتنے لوگوں نے تقریح سنی کوئی نہیں پلتا اتنوں نے تقریح سنی کوئی نہیں پلتا حر کیوں پلتا اس لئے کہ حر نے کہا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا حر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا اس احترام نے حر کو جہنم کے دروازے سے کھیج کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے یزیدیوں کے خیمے سے کھیج کر کے مولا حسین کے خیمے حر بھی لڑے اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو مولا حسین گئے اور حر کو اپنی مانڈی پر اپنے زانوں کے حر کا سر رکھا حر تجھ پر میرے ماباک کرنا کاش حر کی جگہ ہم ہو ہائے ہائے کیا مقدر کی محراج ہے اس معاملے میں اس معاملے میں اس معاملے میں نہیں وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں زانوں پر سر آنے کے معاملے میں کیا مقدر کی محراج ہے جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا ہور کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھرنے لگے ہور نے آنکھ کھولی زخموں سے چور تھے مسکرا کے کہتے ہیں مولا گلتی معاف کی نہ اب تو آپ راضی ہیں حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور لا بھی راضی ہے جب میں حضرتِ ہور کے مزار پہ گیا ہور تجھے مبارک تجھے جسبتِ فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آلِ محمد کی آلِ نبی کی ان میں حضرتِ عباس کے جو بھائی ہیں حضرت عمر ابن علی حضرت عثمان ابن علی حضرت جعفر ابن علی یہ جو لوگ ہیں یہ حضرتِ عباس کی یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہیں یہاں ایک بات اور قابلِ گوھر ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا عثمان رکھا بھئی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے میرے یار تھے اسی لئے تو گھر میں میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفاءِ راشدین کے نام پہ رکھا وہ خود بھی خلیفہِ راشد تھے لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ ہو اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے حضرتِ مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے اسی طرح سے پھر باری آئی حضرتِ امام محمد قاسم کی امام قاسم علی جدی والی سلام یہ مولا حسنِ مشتبہ کے بیٹے ہیں اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں دل میں جو بھی تمنایں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں اس لئے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرہ محفل میں خیرات تقسیم کرے گی یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آگئی قبولیت کے لمحات آگئے اصحابِ قحف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں جو اصحابِ قحف کے بھی آتا ہیں اصحابِ قحف کے بھی داتا ہیں جہاں سے اصحابِ قحف خیرات لیتے ہیں نور کی یہ وہ لوگ ہیں امام محمد قاسم جو امامِ حسنِ مجتبہ کے بیٹے ہیں امام حسنِ مجتبہ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرتِ حسن مصنع ہے یہ بہت چھوٹے تھے یہ بہت چھوٹے تھے اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدانِ کربلا میں نہیں آئے تھے ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ سغرا کے ساتھ تیہ ہوا اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب ترفین اولاد جو بھی انہی میں میرے آقا سرکار گوصل آزم دستگیر ہیں یہ حسنی سعدات حضرت حسن مصنع سے لیکن محمد حضرتِ امام محمد قاسم ابنِ امامِ حسنِ مجتبہ آئے چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے سارے آوان و انسار شہید ہو گئے ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے مجھے جانے تھے حضرتِ امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ تیہ ہوا تھا بی بی سکینہ کے ساتھ جیسے ہی قاسم سامنے آئے حضرت امامِ قاسم سامنے آئے مجھے میدان میں جانے دے آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے اگر تُو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گیارنٹی نہیں گئے اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں نہیں جانا بیٹا اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس بھی آتا مولا حسین کی ظلفیں بکھری ہیں کپڑوں پہ خون کا کے دبے ہیں چہرے پر عجیب سے آسا ہے لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے چھپن سال پانچ مہینے پانچ دن کی عمر ہے لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے بھائیوں کا لاشا دوستوں کا لاشا آباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب عجیب حال ہے ایک اکسیڈنٹ کی میجت کوئی اٹھا کر لائے تین دن اس کو نیند نہیں آتی وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے مولا حسین تری عظمت پہ سلام اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل بابستہ ہے لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گر رکھیے وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو کیا بکتے ہو ارے آج کے اس ترقی آفتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی تو آخر وہ مہندے کتنی اہم تھی کہ حسین ازگر کو پانی نہیں پلا رہے تھے اور اسے مہندی منا رہے تھے شرم کرو کیا بکتے ہو کیا بکواس کرتے ہو کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں ارے عام مردوں کے لئے مہندی حرام ہے رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا وہاں شادیوں کی محفل برچانے گئے تھے یہ سارے خرافات نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے یہ سب خرافات ہیں ہم اہل سنت اس سے براد کا اظہار کرتے ہیں ہاں جتنی جائز چیزیں ہیں ہم اس سب کی تائید کرتے ہیں اس لئے خرافات کی طرف نہ جاؤ مولا حسین نے جب منع کر دیا امام قاسم فوفی کے فاضح ہے فوفی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے فوفی نے انیس سال کے جوان بتیجے کو سینے سے لگایا بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں جب فوفی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تو امام حسن مجھتبہ جب زہر آپ کو دیا گیا تھا ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے ابھی وہ موقع نہیں اتنا سن لے کے امام حسن کو جب زہر دیا گیا ہیرے کو پیس کر یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے اتنی دردناک شہادت تھی اس وقت اس شہادت کے موقع پر دی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم ایک وقت آئے گا اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گا سب تو لٹ رہا ہے فاطمہ کا چمن ویرار ہو رہا ہے وہ لاشی پڑی گئی وہ علی کے نال شہید ہو گئے وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزا کا مو دیکھنے والا ہے آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی نکالا تاویز کھولا اس پہ لکھاتا میرے بیٹے میرے دل کے چھے میری آنکھوں کی تھندک جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا یہ تیرے باپ کی تجھے نصیت ہے وسیت ہے بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدی آدھا کر دے قاسم کے تو بچے کھل گئی چچا اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سنت دے کر کے گیا ہے امام نے خط لیا دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوتیں قرآن ہیں جہاں نماز کی فابندی ہے وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے مولا حسین نے خط پڑا مچل گئے ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے اس نے یہ بھی پروانہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی اللہ تم مسلوم کی دعا سنتا ہے حسین مسلوم ہے مسافر کی دعا سنتا ہے حسین مسافر ہے تم مجاہد کی دعا سنتا ہے حسین مجاہد ہے تم غازی کی دعا سنتا ہے حسین غازی ہے تم جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے آج جمعہ بھی ہے تو آشورہ میں سنتا ہے آج آشورہ بھی ہے مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پر قربان کرنے کی بات کی تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے ندائی حسین قبول کیا تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا اس کا نام عبدالقادر جلانی ہوگا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری ذکر تاجدار کربلا نعرے غوث میرے غوث کے دنکے کربلا میں بھی بجے ہیں میرے غوث کے دنکے کربلا میں بھی بجے ہیں مولا حسین کی دعا کی برکت ہے اور کہا کہ درمیان میں عبدالقادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبدالقادر ابتدا قاسم بیچ میں عبدالقادر اور اخیر میں محمد مہدی امام حسن کی اولاد میں ہوگئے امام مہدی ارے یہ کتنی شان کی بات ہے آل محمد کے لئے کوئی قربانی دے کر تو دیکھیں کتنا بڑا سلاح ملتا ہے امام حسن کو امام حسن کو مولا نے حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پر قربانی دی اللہ نے کیسی شان بلند کی اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا جا حضرت قاسم اتنے خوبصورت ہے اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور ہایا کتنے حسین ہیں وہ لوگ کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ سورج بھی انہیں شرما شرما کر کے دیکھتا ہے قاسم سر پہ امامہ سچا کر انیس سال کا لادلہ بھتی جا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے کہ کون ہے مقابل میں آنے والا امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پیروان بڑا مشہور تھا دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے بہت چرچے تھے اس کے ایراک و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی اس کو کاش شمرنے جا لڑو سے اس نے کہا یہ بچہ ہے میری توہین ہے تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا امام نے اس کے دو ٹکڑے ایک بار میں کی یہ آپ جو ہے نا کسی ناویل کا قصہ نہیں ہے یہ تاریخ ہے اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں محمد مصطفیٰ کے پھول محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس بائی فہزار کے لشکر کے لیے لیکن ان نہ مردوں نے اور نہ مرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے بہتر اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے زمین کی تیہ الٹ دیتے لیکن انہوں نے تو لڑنا نہیں تھا انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا مولا قاسم لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مستہاتی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے شمرل زل جوشن اس پلید لئیم نے کہا اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا علی کا پوتا ہے حسن کا بیٹا ہے حسین کا بتی جائے چاروں طرف سے گھیر لو ہزار لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا اور اتنی تکلیف ان لوگوں کو ہوئی تھی اتنا نقصان پہنچایا تھا حضرت قاسم نے کہ ایک ساتھ جب ہزار کے لشکر نے چاروں طرف سے گھیرا تو کسی نے پتھر مارے کسی نے تیر مارے کسی نے تلوار کا وار کیا اور ایک عجیب سی گرد کربلا کے میدان میں جب اٹھی مولا امام قاسم گوڑے سے زمین پہ آیا حسن پاک کا بیٹا جب زمین پہ آیا تو آوازی چچا میری خبر لینا حضور امام علی مقام اس گرد کے اندر سے آواز جائی تھی میری خبر لینا تو آپ جو ہے تھوڑا تاخیر سے کسی سبب سے خیمے سے نکلے اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے امام قاسم کے لاش کا سر اقدس کو تن سے جدا کر دیا اور اتنے ٹائم میں انہوں نے گھوڑوں سے امام قاسم کے جسم کو اتنا کچھلا اتنا کچھلا اتنا کچھلا کہ جس وقت امام قاسم کی لاش تک مولا حسین پہنچے تو انیس سال کا وہ بیٹا حضرت امام قاسم جو بتیجے تھے امام حسین نے ان کو سینے سے لگایا تو کچل کچل کر کے آپ کا لاشہ اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ جب آپ سینے سے لگا کر کے اپنے بتیجے کا لاشہ لا رہے تھے تو ان کے پیر زمین پر رگڑتے تھے سیدہ زینب نے دیکھا ہائے میرا بتیجہ جب لاشہ رکھا تو حضرت زینب آئی بھائیہ اپنی بہن کی کوئی بات تو تو نے کبھی کٹی نہیں کبھی ٹالی نہیں ہاں آج میری سنے گا جی بہن کیا بات ہے کہ تو سب کی قربانی قبول کرتا ہے میری بھی دو قربانی کربلا میں لائیوں قبول کر لیں کہ کیا کہہ رہی ہے آپ ہاں میرے جو عونو محمد ہے نا دو بیٹے تاریخ میں آتا ہے ایک بچے کی عمر چھ سال کی تھی اور ایک کی عمر سات سال کی آپ نے فرمایا بہن میں کیسے انہیں کربلا میں جانے دوں وہ چھ سات سال کے بچے ہیں امام حسین کو جب کوئی بات منانی ہوتی تو اس کا آسان طریقہ یہ تبھائی امی فاطمہ کا واسطہ جیسے ہی زینب نے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بھئیہ امی فاطمہ کا واسطہ میرے بچے بھی قربان ہو جانے دینا کیونکہ کل قیامت کے دن جب امی کہے گی زینب میری گود کھالی ہوئی میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوا اور تو اپنی گود بچاتی رہی ماں کے سامنے مجھے رسوا نہ کر او میرے ماں جائے او میرے ماں کے بیٹے تو نے اور میں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہے یہ میرے دونوں بیٹے کی قربانی قبول کر لے تیرا احسان قیامت تک زینب نہیں بھولے گی میری ماں اور بہنیں بھی موجود ہیں یہ بہنیں ماں ساز بہو کی سیریل دیکھنے والی میری ماں اور بہنیں فلموں میں بے پردہ جانے والی میری ماں اور بہنیں گانے سننے والی فلمیں دیکھنے والی میری ماں اور بہنیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں زینب ذہن دے رہی ہے کہ اللہ کا دین اتنا قیمتی ہے کہ اس کے لئے اگر گود اجار نہیں پڑے تو اجار دو زینب تمہیں پیغام دے رہی ہے زینب تمہیں ذہن دے رہی ہے شریف داستان کربلا سن کر آسو بہا کر چلے نہ جانا میں تمہارے جذبے کو سلام کرتا ہوں تین تین چار چار کلومیٹر سے میری ماں اور بہنیں پائدل چل کر کیا تھی ہے میں رات کی تاریکیوں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں لیکن ان سے یہ بھی کہتا ہوں صرف سن کر کے مت جاؤ عمل کرنے والی بنو پردے کی پابن بنو نماز کی پابن بنو شریعت کی پابن بنو دین کی پابن بنو گنیز زینب بن جاؤ گنیز فاطمہ بن جاؤ سیدہ زینب نے کہا بھئیہ میری قربانی قبول کر لے کہا بہن چھ سات سال کے بچوں کو میں کیسے بھیجو کربلا میں فاطمہ کا باستہ فاطمہ کا باستہ مجھے رسوہ نہ کر فاطمہ پوچھے گی تو میں جواب کیا دوں گی اتنا سننا تھا کہ ٹھیک ہے کبھی تیری بات کو میں نے نا نہ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھیج دیں بھیج دیں اب اس بہن کو میں خراج کس الفاظ میں پیش کروں چھ اور سات سال کا بچہ زینب ہاتھ پکڑ کر کے کنارے کو ہٹی ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کو امامہ بانتی ہے چھوٹی چھوٹی تلوارے زینب مدینے سے لائی تھی جیسے کہ پہلے سے کوئی پلان ہو کہ کربلا میں جب اس سہید شہید ہوگا کاسم جب بڑی بڑی تلوارے لے کر کے جائے گا اکبر جب تلوارے لے کر کے جائے گا تو میرے چھوٹے بچے بڑی تلواروں کا بوجھ اٹھا نہ سکیں گے چھوٹی چھوٹی تلوارے پہلے سے چھپا لائی تھی اے زینب تری عظمتوں کو سلام تیری پاکیزگی کو سلام تیرے جذبے کو سلام تو نے فاطمہ کے دودھ کا خرق ادا کیا ہے جیسے نبی کی بیٹیوں میں فاطمہ کی کوئی مثال نہیں ویسے فاطمہ کی بیٹیوں میں زینب تیری کوئی مثال نہیں قیامت تک تیرا اسلام پہ حسان رہے گا زینب اے آقا زینب تو سن رہی ہے تیری روح کو سلام تیرے مزار کو سلام اللہ قیامت تک تیرے مزار پہ رحمت و نور کی مرسات کرے تو نے وہ تاریخ رقم کی ہے اور تو نے وہ ذہن دیا ہے کہ عورت صریف گھر کے کپڑے دھلنے والی کا نام نہیں عورت صریف گھر کے برطن دھلنے والی کا نام نہیں عورت اس کا نام ہے کہ وہ دین بچانے کے لیے اپنی گوٹی اجار دیتی ہے یہ زینب ہے سیدہ زینب نے ننی ننی تلوارے بچوں کو دی بیٹا جاؤ مامو کو آخری سلام کرو اور کربنا میں جانا دیکھو بیٹا تمہارا دادا جعفر تیار ہے جعفر تیار یہ جعفر تیار کون ہے مولا علی کے سگے بڑے بھائی ہیں اب بہت بہدر تھے جنگ موتا میں ان کی شہادت ہوئی بہت بہدر تھے یہ انشاءاللہ کبھی ان کی بہدری پہ ہم گفتگو کریں گے اللہ نے توفیق دی تو اپنی زندگی یہی ہے ان آقاوں کا ذکر کریں اور اپنی بگڑی بناتے چلیں تقدیر سوانتے چلیں جعفر تیار تمہارا دادا ہے بیٹا گبرانہ نہیں مقابلہ کرنا ماں نے دعائیں دی جب وہ رخصت کر رہی تھی تو وہ فاطمہ کی بیٹی تھی جب وہ رخصت کر رہی تھی تو فاطمہ خیبر علی کی بیٹی تھی اتنا حوصلہ تھا جب ننی تلوارے لٹکا کر کے شہزادے چلے ہیں تو شمر نے لئین نے پکارا حسین جوان ختم ہو گئے بچوں کو بیج رہے حسین اب اس کو کیا سمجھائیں کہ یہاں تو بہن ماں کے واسطے دے رہی جب بچے میدان میں آئے تو کہا خبردار مامو کی بیادبی نہ کرنا پلید تو آ میدان میں اگر تجھ میں حمد ہے تو میں بچہ سمجھتا ہے ہم علی کے گھر کے بچے ہیں ارے جسے دودھ ملا ہے علی کی بیٹی کا اور جس کا خون جعفر تیار کا ہے پھر دیکھ وہاں کیسی بہدری ہے جب اتنے سخت جملے کر رہے بچوں نے کہا تو پھر ان ظالموں نے کہا کہ کام کرو ان کو چاروں طرف سے گھیر لیں زینب تصور میں کربلا آ جائیں سیدہ زینب کا خیمہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اس کی زیارت کی ہے آج بھی کربلا میں حضرت زینب کا خیمہ موجود ہے آج بھی موجود ہے جہاں پر ان کا خیمہ لگا تھا وہاں پر ایک گمبت بنا دیا گیا ہے اور میدان کربلا جنگ کا ہوں بھی تھی وہ نشان بھی موجود ہے اللہ آپ سب کو بھی دو دن دکھائے اللہ مجھے بھی بار بار نصیب فرمائے سیدہ زینب خیمہ پہ کھڑی ہے سر پہ چادر ڈال کر اور ہاتھ کو آنکھ پر رکھ کر کے دیکھ رہی ہے میرے دودھ کے پالے کیسی بہدری کے جوہر دکھا لیکن آخر وہ ماں تھی جب چاروں طرف سے گھیر لیے گئے بچے نظروں سے اوجل ہو گئے جب خیمہ سے بھیجا تو وہ علی کی بیٹی تھی اور فاطمہ کی بیٹی تھی اتنی بہدری تو دکھائی لیکن جب بچے گھیر گئے ہیں اور نظروں سے اوجل ہو گئے ہیں بھائی کو لپڑ گئی بھائیہ میرے بچے اسور میں لائے نا کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے دکٹر کہتا ہے گھر لے جاؤ اب میں اس کا علاج نہیں کر سکتا ماں کیسے پچھاڑے کھاتی ہے باپ کو کیسا رونا آتا ہے زہنب کہتا ہے بھائیہ میرے بچے بھائیہ میرے بچے ابھی تیسری بار اپنا بچہ نہ کہنے پائی تھی کہ آواز آئی حسین لے جا اپنے بھانجو کا لاشا مولا حسین جب گئے تو دونوں بھانجو کو سینے سے لگا کر گھر کی طرف لائے اور بہت تکلیف تھی مولا حسین کو روتے ہوئے آئے دو ہی بیٹے تھے زہنب کے کتنے دو ہی بیٹے تھے زہنب کے دونوں قربان کر دی آج زہنب کی گود ہجڑ گئی زہنب کی گود کھالی ہو گئی سیدہ زہنب کے پاس مولا حسین آتے ہیں اور بہن کی گود کی طرف ان لاشوں کو بڑھاتے ہیں زہنب اپنے بھائی کا مو تک کہتے ہیں حسین میری قربانی تُو نے قبول کر لی مولا حسین پر وہ قیفیت تاری ہوئی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا میں اس کو نہیں بتا سکتا اللہ تعالی مجھے آپ سب کو ای نکاو کی خیرات نسی فرمائی مجھے آپ سب کو